اسلام علیکم فرینز ویزا اور ویزٹ ویزا پر وہاں موجود ہیں اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پس گئے تھے تو کل رات 27 جولائی کو امارات کی حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل بیان جاری کیا گیا ہے اور ایسے لوگ جو ویزٹ ویزا اور ٹورس ویزا پر ہیں ان کو دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک کٹیگری تو وہ ہے جن کے ویزا جن کے ویزا فرس مارس سے پہلے یعنی مارس سے پہلے ایکسپائر ہو گئے تھے ویزٹ ویزے پر آئے تھے یا ٹورس ویزے پر آئے تھے تو ان کے بارے میں یہ بیان دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو دس آگست سے پہلے پہلے دبائی چھوڑنا ہوگا دبائی چھوڑنا ہوگا اور جانے سے پہلے آپ کو دبائی کے ٹرمنل ٹو پر ڈیپورٹیشن سنٹر جانا ہوگا وہاں پر آپ نے چار سو فیس جمع کرنی ہے چار سو درہم فیس جمع کرنی ہے وہاں پر آپ کے فنگر اپ پرنٹ بھی لیا جائیں گے اور آپ کا آئی سکیننگ بھی کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو جانیت دیا جائے گا دیکھیں اور اگر آپ بصورتی دگر نہیں جاتے وہاں سے تو آپ کا جس دن سے ویزا ایکسپائر ہوا ہے مثال کی طور پر پچیس فروری کو آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے تیس فروری کو ایکسپائر ہوا ہے تو اس دن سے لے کر دس جو اگست ہے وہاں تک آپ کے پر یعنی کلکولیشن کیا جائے گا اور یعنی کہ آپ پر پہلے دن کا جرمانہ ہے جو تین سو ہے اس کے بعد ہر دن سو کے حساب سے جرمانہ آپ کو پی کرنا ہوگا دیکھیں ایک دفعہ پھر سن لیں جو لوگ ویزٹ ویزا پر ہیں یا ٹوریس ویزا پر ہیں تو ایسے لوگ جو جن کے ویزا فرس مارس سے پہلے ایکسپائر ہیں تو ان کو دس اگست سے پہلے پہلے دبائی چھوڑنا ہوگا دبائی کے ڈپورٹیشن سرٹر پر جانا ہوگا وہاں پر آپ نے چار سو درہم پیس جمع کرنی ہوگی اس کے وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹ لیا جائیں گے آئیس کینک کی جائے گی اس کے بعد ہی آپ کو جانے لیا جائے گا اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر پر جو کٹیگری ہے وہ ہے ان لوگوں کے جن کے فرس مارچ کے بعد ایکسپائر ہو گئے ہیں یعنی کہ یکم مارچ دو یعنی کہ دس مارچ ایسے جن کے ویز ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ان کی لئے کیا حکم ہے ان کی لئے بھی سیمی حکم ہے کہ آپ دس مارچ تک یعنی کہ دس اگست تک یہاں سے نکل جائیں ورنہ بسورت دیگر آپ کو جرمانہ آئے گا پہلے دن کا تین سو اور باقی حساب سے دستر لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈائریک ائرپورٹ جانا ہے اور وہاں پر ایمیگریشن سنٹر جانا ہے وہاں پر ایمیگریشن سنٹر آپ نے ائرلائن سے کونٹک کر کے ایمیگریشن سنٹر جائے وہاں پر بھی آپ کو بھی چار سو درہم فیس پے کرنی ہوگی اور پاس آؤٹ جو ہوتا ہے آؤٹ پاس جو ہوتا ہے وہ آپ کو بنوا کر دے دیں گے اور پھر آپ وہاں سے جا سکتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اگر آپ یعنی کہ نہیں جاتے اور اگر آپ نہیں جاتے یعنی کہ دس آگست کے بعد بھی نہیں جاتے تو آپ کو کیا جرمانہ ہوگا آپ کا جرمانہ گیرہ جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے حساب سے آپ کو جرمانہ کیا جائے گا تو یہ دو باتیں میں انہی طرف سے کلیر تھیں آپ کسی بھی آمیر سنٹر پر جا سکتے ہیں دبائی میں یا کسی اور جو فیڈرل آتورٹی ہوتی ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں دوسری سٹیٹس کا کیا ہے اس کے بارے میں بھی شاید یہ اقدامات ہے ابھی تک کوئی ان کے خبر نہیں آئی کل ہی کچھ لوگوں کو جو پوچھ رہے تھے کہ سر گیرہ ستمبر تک جو سسٹم ہے اس کا یعنی کہ سو درہم پے کر کے ہم کیا کریں گے تو ابھی تک اس کے بارے میں بھی کوئی واضح بیان نہیں ہے تو بہتر ہوگا میرے سلاح یہ ہوگی کہ آپ اپنا ویزا یعنی کہ دس مارٹ سے دس اگر سے پہلے پہلے واپس آ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو آپ ایک مہینے کا ویزا ایک سٹینٹ کرا لیں اور اس کا ایک مہینے کا تھیرہ سو ہے اور غالباً اور جو تین مہینے کا ہے وہ باہی سو لگتا ہے لیکن بہتر ہی اس وقت اسی میں ہے کہ آپ واپس آ جائیں کیونکہ قانون چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ میری طرف سے لاسٹ پہلے بھی بتایا گیا تھا میں نے دبائی کے بارے میں کل ایک لڑکا پوچھ رہا تھا سر اس نے مرکا تھا کہ ایک جگہ پر لوگوں کے فنگر پرنٹ لے جا رہے ہیں تو اس کا کیا ہے تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ اس کے بارے مجھے کچھ علم نہیں لیکن کل ہی یہ سب آناؤنس ہوا ہے کل رات کو ستاویس جولائی کو جو ویزٹ ویزا والے ہیں پوریس ویزا والے ہیں تو ان کے میری صلاح ہوگی کہ آج اٹھاویس یعنی کی جولائی ہے تو اب بہتر ہوگا کہ جل سے جل آپ وہاں سے نکل جائیں اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کام نونڈ ہے وہاں پر اگر کام ملنا مشکل ہے تو پھر واپس آ جائیں تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے احباب ہیں جو ویزٹ ویزا پر گئے ہیں متحدہ عرب امارات میں ان کو پتہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان تک انفرمیشن پہنچ جائے میری دعا ہے کہ آپ سب وہاپس خیرت سے آئیں یا تو آپ لوگ کو کام ملیں اگر کام نہیں ہے تو پھر آپ کو واپس آ جائیں تو آج کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے اگر پسند نہیں ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ملیں گے دوسری ویڈیو میں آج کیلئے اتنا ہی خدا حافظ